بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکے عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیل جن کو عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے اپنے وقت کے بڑے خوف خدا رکھنے والے حاکم گزرے ہیں آپ کو اپنی ریایہ کا بہت زیادہ خیال رہتا تھا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیل کی انگوٹھی میں ایک ایسا نگینہ جڑا ہوا تھا جس کی اصل قیمت کا اندازہ کوئی جوہری بھی نہیں کر سکتا تھا وہ نگینہ دریائے نور تھا اور رات کو دن میں بدل کر رکھ دیتا ایک مرتبہ سکت قہد کی صورتحال ہو گئی اور لوگ بھوگ سے مرنے لگے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے جب حالات کی سنگینی کا مشاہدہ کیا تو آپ رحمت اللہ تعالیل نے اپنی انگوٹھی کے اس نگینے کو لوگوں کی مدد کے لئے فروخت کر دیا اور اس کی جو قیمت ملی اس سے آناج خرید کر لوگوں میں تقسیم کر دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز کے رفقہ کو جب اس نگینے کی فروخت کا علم ہوا تو ان میں سے ایک نے آپ سے کہا کیسا بیش قیمت نگینہ آپ نے فروخت کر دیا آپ نے اس کی بات سن کر فرمایا کہ مجھے بھی وہ نگینہ بہت پسند تھا لیکن میں یہ کیسے گبارہ کر لیتا کہ میری ریایہ بھوگ سے مر رہی ہو اور میں اتنا قیمتی نگینہ پہنے رکھوں کسی بھی حاکم کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنی ریایہ کا خیال رکھے اور جب لوگوں کو تکلیف میں مقتلہ دیکھے تو اپنا آرام بھول جائے دوستو اس حقایت میں بیان ہوا کہ حکمرانوں کا طرز حکومت اس طرح ہونا چاہیے کہ وہ عوام الناس کی فلاح و بیبوت کے لئے کام کریں اور ان کے سب کی خاطر اپنے آرام کو پسے پشت ڈال دیں حاکم کے لئے ضروری ہے کہ وہ عوام الناس کو ان کی ضروریات کی تمام چیزیں مہیا کرے عوام کی حفاظت ان کے اخلاقی و دینی اقدار کو بہتر بنانا حاکم کی ذمہ داری ہے وہ عوام کی بہتری کے لئے اپنے تمام وسائل بروے کار لائے اور ایک اچھا حاکم وہی ہوتا ہے جو عوام الناس کی خدمت کو اپنا شیار بنا لیتا ہے اللہ تعالی ہمارے حاکموں کو بھی خوف خدا کی دولت سے مالا مار فرمائے اور ریایہ کی خدمت کا جذبہ اطاف فرمائے دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا شکریہ